اسلام علیکم ویورز میں ہوں عبدالروف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں روف افیشل ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس سینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ لوگوں تک ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں آج ہم لوگ اس ویڈیو میں انبوکس کریں گے ایک چھت والے پنکھے کو کہ اگر ہم لوگ کوئی بھی چھت والا پنکھا پر چیز کرتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ اس کی کمپلیٹ اوورویو کریں گے ہم لوگ کمپلیٹ اس کا ریویو کریں گے کہ کتنی سپیسیفکیشن کا ہمارا فین ہے اس کی پرائس کیا ہے اس میں کون سی وائنڈنگ کی ہوئی ہے تو ساری باتیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو چلیں ہم لوگ اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے پاس ایک فین ہے میں پاک فین کمپنی کا ایک پنکھا لے کے آئے ہوں آج مارکیٹ سے اور میں نے سوچا کہ اس کی جو جو سپیسیفکیشن ہے اس کے حوالے سے آپ دوستوں کو بھی شیئر کروں اور کتنے کا ہمیں ملا ہے کن کن چیزوں کا ہمیں پنکھا خریدتے ہوئے خیال رکھنا ہوتا ہے ساری باتوں کو ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سمپل میں فین لے کے آئے ہوں سمپل وائٹ کلر کا جو کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ونگز والے باکس میں نظر بھی آ رہا ہوگا تو یہ ہے جی ہمارا فین پاک فین کمپنی کا یہ فین ہے یہ اس کی اوپر والی کولی ہے جو چھت کے ساتھ لگی ہوتی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی مٹیو گرہ نہ پڑے اور یہ ہے جی اس پنکھے کی موٹر اور جہاں پہ ونگز لگے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کو اوپن کرتے ہیں ماشاءاللہ یہ ہے ہمارا پنکھا آپ لوگ دیکھیں بڑا خوبصورت فین ہے ہم لوگ اس کو لے کے آئے ہیں بڑا سمپل ہے زیادہ موڈرن اگر آپ کے پاس اگر آپ نے سیلنگ ویرا کی ہوئی ہے بڑی موڈرن طریقے سے کوئی بیٹھاک ہے کوئی ڈیرہ وگرہ ہے تو وہاں پہ تو آپ کوئی بھی شوک سا پنکھا لے کے آئے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس سمپل فین ہے تو پھر آپ سمپل روم ہے تو پھر آپ اس طرح کا فین لے کے آئے ہیں بڑا بہترین مجھے تو لگا اور کافی سارے لوگوں سے میں نے اس کا فیڈبیک بھی لیا تو میں نے سوچا کہ دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں یہ اس کی اس فین کی اوورال شیپ ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں سپیسیفیکشن کی تو اصل چیز یہ ہے یہ ڈیلکس موڈل ہے جی یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے یہ سویپ سائز اس کا 400 ملی میٹر ہے اس کو جو وولٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ 220 سے 230 وولٹ مطلب کہ سمپل ہمارے گھر میں جو وابڈہ آ رہی ہے یا ہمارے گھر میں جو بجلی آ رہی ہے لیکٹسٹی آ رہی ہے اس کے اوپر یہ چل سکتا ہے 75 وارٹ اس کو پاور ریکوائیڈ ہوتی ہے سائیکلز کی بات کریں تو اس کی فریکنسی 50 ہیٹز ہوتی ہے اور آر پی ام اس کی 330 ہوتی ہے اب اس نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ کہاں پہ اس کو ہم لوگ کرتے ہیں واحد انڈسٹریز لیمیٹڈ گجرات پاکستان یہ اس کو وہاں پہ اسیمبل کیا جاتا ہے جی یہ چیز آپ لوگوں نے اس چیز کا بڑا اچھی طرح سے خیال رکھنا ہے یہ 99.99% اس کی کپر واہر ہوتی ہے اس کا اندر جو وائنڈنگ ہوتی ہے وہ کپر کی ہوتی ہے کپر کی بھی وائنڈنگ ہوتی ہے سلور کی بھی وائنڈنگ ہوتی ہے لیکن ہمیں فین پرچیز کرتے ہوئے یہ اس کا کیو آر کوڈ بھی ہے اگر آپ نے موبائل میں انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ اس کی پک لے کہ اس کو سکین بھی کر سکتے ہیں آپ کو پراپر اس کا آور ویو مل جائے گا وہاں پہ بھی یہ ہمارے پاس یہ فین ہے اب اس میں سری ونگز ہوتے ہیں ساتھ میں اس نے یہ نٹ ویرہ بھی لگائے ہوئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے ونگز کو اٹیج کرنا ہے اور مجھے اس کی جو شیپ ہے وہ بڑی ڈیسنٹ لگی ہے اس وجہ سے میں نے پرچیز کیا اور میں نے سوچا کہ میں دوستوں کے ساتھ بھی اپنے یوٹیوب کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کو شیئر کر دوں یہ تو ہمارے پاس فین کی جو موٹر ہے اور جہاں پہ ونگز اٹیج ہوتی ہیں اس کا آور ویو ہے یہ اس میں اس نے یہاں پہ وہی باتیں ساری لکھی ہوئے ہیں کہ یہ کہاں پہ اس کو سمبل کرتے ہیں کتنی اس کی ورنٹی ہوتی ہے دو سال کی انہوں نے ہمیں ورنٹی دی ہے جناب یہ ہمارے پاس وہی باتیں ساری اس کے اندر لکھی ہوئے ہیں باقی اس نے یہاں پہ پریکاشنز لکھی ہوئے ہیں کہ کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے تمام پیچ اچھی طرح ٹائٹ کریں بلیڈز کے پیچ ٹائٹ کرنے کے لئے کامز کم دس انچ یا بارہ انچ کا پیچ استعمال کریں بلیڈ کے پیچ برابر ٹائٹ کریں یہ ساری پریکاشنز ہیں تو میں یہاں پہ اس طرح سے رکھتے تھا ہوں آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں وہ ویڈیو کو روک کے یہاں پہ اس نے سپیسیفکیشن آف ٹو ٹونٹی وولٹ دو سو بیس وولٹ کی اس نے سپیسیفکیشن دی ہوئی ہے ریگولیٹر سپیڈ کے حوالے سے اس نے بتایا ہوئے دو سو بیس وولٹ کا اگر ہمارے پاس فین ہے اس کی موٹر ہے تو پھر سپیڈ کے لئے ہمیں اچھا ساتھ میں اس نے وہ ساری باتیں بھی بتائی ہوئے ہیں کہ آپ اس کو کتنی سپیڈ پر رکھتے ہیں تو وہ کتنا جب وولٹیج کنزیوم کرے گا یا کتنی الیکٹسٹی کنزیوم کرے گا اس کے اندر بھی یہ انٹروڈکشن ہے پنکھا فٹ کرنے کا اس نے سارا طریقہ بتایا ہوا کہ فین کو ہم لوگوں نے فٹ کس طرح سے کرنا ہے کون کون سے ہمیں ٹولز ریکوائرڈ ہوتے ہیں یہاں پہ اس نے پروپر ہمیں بتایا ہوا ہے کہ کلاسک وے میں ہمیں کس کس طرح سے چیزوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کون کون سے اس میں نٹس لگتے ہیں کون کون سے بولٹس یوز ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کا فگر ٹو ہے فگر ٹری میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس نے سٹیپ بے سٹیپ ساری چیزیں سمجھائی ہوئے ہیں فگر فور میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے سرکٹ کس طرح سے اٹیج کرنا ہے فگر فائیو میں ہم لوگوں نے اس کو چھت کے ساتھ اگر اٹیج کرنا ہے تو ہمیں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ اس نے بتایا ہوا ہے اور فگر سکس میں اس نے ہمیں یہ بھی ساری چیزیں بتایا ہے کہ اگر ہمارے پاس سیلنگ فین ہے تو پھر ہم لوگوں نے الیکٹیکل ڈائیگرام یا ہمیں ساری چیزوں کا کس طرح سے خیال کرنا ہے یہ فگر سیون فائنل اس کا ہے کہ ہمیں لاک پین کا خیال رکھنا ہوتا ہے یہ انہوں نے بڑی اچھی چیز کی ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے ساری چیزیں یہاں پہ شیئر کی ہوئی ہیں اپنے جو ان کے یوزرز ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے ونگز ہیں تو ان کو ہم لوگ اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے تو ہم لوگ اس کا جو مین ڈبا ہے اس کو کلوز کریں ہاں یہاں پہ بھی اس نے ساری چیزیں وہی اسی طرح سے لکھی ہوئی ہیں کہ انسٹالیشن انسٹرکشنز اس نے ساری بتائی ہوئی ہیں پاک سیلنگ فین وغیرہ کی یہ ہمارے پاس اس نے اچھا یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں یہ اس نے بتایا ہوئے وولٹیج سپیسیفکیشن کے حوالے سے دو سو بیس وولٹ ہے سویپ سائز اس نے سارا بتایا ہوئے ٹویلو ہنڈر میلی میٹر یہاں اس کو فورٹی ایٹ انچز بول سکتے ہیں اچھا دو سپیسیفکیشنز ہوتی ہیں ایک ففٹی سیکس ہوتا ہے ایک ففٹی فور ہوتا ہے ویسے اور بھی ہوتے ہیں فین وغیرہ تو اس میں چھوٹے سائز میں بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ فل سائز فین ہے جو ہمارے گھروں میں نارمل یوز ہوتا ہے اگر ہمارے گھر میں ایک روم ہے ٹوینٹی بیٹ ٹویلو کا یا بڑا روم ہے تو اس میں یہ ایک فین انف ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے جو ونگز ہیں ان کا ہم لوگ اوورویو کرتے ہیں کہ اس کے ونگز کس طرح کے ہوتے ہیں یہ بھی ہم لوگ اس کو بھی دیکھتے ہیں یہ ہے جی اس کے والے سے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اچھا جی یہ ونگز ہیں جی ماشاءاللہ یہ بھی پیور وائٹ کلر کے جس طرح کی موٹر ہے اس کی اسی طرح کے یہ ونگز ہیں بڑی خوبصورت ان کی شیپ ہے پروپر انہوں نے اوپر جو ہے وہ کوٹ کیا ہوا ہے اس کے اوپر اچھی طرح سے جی اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے اچھا انہوں نے ایک سیپریٹ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی وزٹر گرہ ہے تو اس کو ہم لوگ دکھا سکیں اور دو پھل پہ آگے ہیں یہ ہمارے پاس یہ اچھی طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کے حاصل انہوں نے ان کو بائنڈ کیا ہوا ہے تاکہ اگر آپ کہیں بھی چیوٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ سمان وہ مختلف چیزوں کے پر گوڈز ٹرانسپورٹ والے لے کے آتے ہیں فیکٹری سے مختلف شاپس تک تو اس وجہ سے انہوں نے بڑا اچھی طرح سے اس کو کیا ہوئے اب شائننگ دیکھ رہے ہیں اس کی شائننگ کتنی زیادہ ہے بڑا بہترین فین مجھے تو لگا یہ ابھی ہم لوگ اس کو لگائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ اس کی جو آؤٹپٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ہے اس کا تھرڈ فین تھرڈ ونگ ہے اس کا اچھا اس کے علاوہ اس میں کیا چیز ہوتی ہے یہ بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ کیا اچھا یہ روڈ ہے جو چھت کے ساتھ فیکس ہوتا ہے اس کو بھی ہم لوگ اپن کرتے ہیں یہ انہوں نے لاک دیا ہوئے جو لاک ہم لوگ اٹیج کرتے ہیں روپ کے ساتھ اس کو ہم لوگ سائیڈ کرتے ہیں اور اس میں کیا چیز ہی ہے اچھا یہ اس کے ساتھ انہوں نے پرپر لاک دیا ہوئے یہ چیز جو ہے وہاں پہ وہ چھت کے ساتھ لگاتے ہیں انہوں نے یہ ایک ربر کی اس طرح کی گوٹی سی اس میں لگائی ہوئی ہے تاکہ اگر لائٹ ویر آتی ہے جرک ویر آتا ہے تو یہاں پہ جو فین ہے اس کو کوئی جھٹکہ نہ لگے یا اس کی موٹر کو کوئی نقصان نہ ہو اینڈ پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی پرائس کی کہ اس کی پرائس کتنی ہے کتنے کا ہمیں ملے تو آج ڈیٹ ہے چار جولائی دو ہزار تیس تو آج کی ڈیٹ میں ہمیں یہ ملا ہے سیونٹی سیون ہنڈڈ کا ستتر سو روپے کا ملا ہے سیونٹی ایٹ ہنڈڈ وہ کہہ رہے تھے لیکن پھر ہم لوگوں نے بارگن کر کے سیونٹی سیون ہنڈڈ کا پرچیز کیا ہے تو آپ دوست بھی اگر کہیں سے بھی یہ پرچیز کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بھی اس کی سپیسیفیکشن کو پراپر اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کا ہمارے پاس فین ہے اس کی آوٹپٹ بڑی اچھی ہے میرے گھر میں پہلے بھی اسی طرح کے سارے فینز لگے ہوئے ہیں تو اسی وجہ سے اچھا یہ ففٹی سکس انچز ہے یہ ففٹی سکس انچز میں بھی ہوتا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوئے یہ ففٹی سکس انچز میں بھی ہوتا ہے اور ففٹی فور میں بھی ہوتا ہے اس سے چھوٹے سائز میں بھی ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگ اس کو اپن کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ آپ لوگوں کو بلو کلر کا نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر یہ کپیسٹر ہوتا ہے تو یہ تھا ہمارا کمپلیٹ ریویو اس فین کا تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز روف افیشل پہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں سلام علیکم